بسم اللہ الرحمن الرحیم 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں ایک ہزار آٹھ سو سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں اس کے بعد مجموعی کیسز کے تعداد نواسی ہزار سے تجاوز کر گئی ہے سعودی وزارتی صحت کے تعلیمہ نے نیوز بریفنگ کے دوران بتایا کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران وائرس سے ایک سور تیس مریض انتقال کر چکے ہیں اس کے بعد ہلاکتوں کے تعداد پانچ سون چالس ہو چکی ہے مملکت میں اب تک کرونا کے سترہ ہزار سے زائد مریض صحتیاب ہو چکے ہیں جبکہ ایکٹیو کیسز سے گنتی پینسٹ ہزار ساتھ سو کے لگ بھا گئے ایک ہزار دو سو چونسٹ مریضوں کی حالت تشویش ناکھونے کے باعث انہیں آئی سی او میں رکھا گیا ہے جبکہ بائس ہزار چھ سو مریضوں کی حالت تسلیم بخش ہے وزارتی صحتیق ایک ہفتے کے دوران کرونا کیسز میں تیزی سے اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کیسز میں اضافے کی بڑی وجہ سماجی فاصلہ برقرار نہ رکھنا اور دیگر احتیاطی تدابعے پر عمل پیرانہ ہونے کو قرار دیا ہے لوگوں کی جانب سے ماسک نہ پہننے کو بھی کیسز میں اضافے کی اہم وجہ قرار دیا گیا ہے ترجمان نے لوگوں کو تاقید کی ہے کہ وہ سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ ماسک کا استعمال لازمی کریں ترجمان کے مطابق کرونا کے تشویش ناکھ کیسز میں زیادہ تر ایسے بزرگ افراد شامل ہیں جو پہلے بھی مختلف بیماروں کا شکار رہے ہیں معذر ہے کہ سعودی حکومت نے تیس مئی سے ملک بھر میں لوگ ڈان میں نرمی کر دی ہے اور احتیاطی تدابع کے ساتھ مساجد میں بات جماعت نمازوں کے ادائیگی کی اجازت بھی شامل ہے اس کے علاوہ سرکاری اور نجیداروں کے ملات بھی کاموں پر واپس آ چکے ہیں سعودی حکومت نے ماسک ناپیرینے اور عبام مقامات میں داخلے کے وقت بخار چکنہ کرانے پر ایک ہزار ریال کا جرمانہ آئیت کر رکھا ہے گھروں سے باہر نکلنے والے غیر ملکیوں کو وزارت داخلہ کے سخت وارلنگ جدہ پولیس نے شہر کے مختلف محلوں میں کرونا وائرس کے صداد کے لیے نافذ کی جانے والے حفاظتی تدابیر نہ اپنانے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی ہے اطلاعات کے مطابق جدہ پولیس نے بتایا ہے کہ پبلک مقامات میں ماسک ناپیرینے کے علاوہ فاصلہ نہ رکھنے اور اجتماعات کرنے پر متعدد شہریوں اور غیر ملکیوں کو جرمانے آئیت کیے گئے ہیں پولیس ترجمان نے بتایا کہ وزارت داخلہ کے فیصلنگ مطابق پبلک مقامات میں ماسک ناپیرینے کا جرمانہ ایک ہزار ریال ہے کرونا وائرس کی صداد کے لیے حفاظتی تدابیر پر عمل کروانا بہت ضروری ہے اللہ بردی پر کسی قسم کے ریائت نہیں ہوگی مسیح ناپیرینے کے لیے سعودی عرب میں مسیح ناپیرینے کے گیانہ دروازے نمازیوں کے لیے بت تین جون کو فجر سے پہلے کھول دیا گئے ہیں اسی کے ساتھ نمازیوں کو نیک کرونا وائرس لگنے سے بچانے کے لیے صحت و کام کے جانے فاظتی تدابیر اور سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں مسیح ناپیرینے کے لیے رفتہ رفتہ کھولی جا رہی ہے مسیح ناپیرینے کرونا وائرس کی بابا کی وجہ سے ان دنوں روزانہ عشاء کے نماح کے بعد بند کر دی جاتی ہے اور فجر سے ایک ہنٹہ قبل کھول دی جاتی ہے فرض نمازیں جماعت سے صرف سہنوں اور نئے توسیح حصوں میں ادا کی جا رہی ہیں مسیح ناپیرینے کے پرانے حصہ بھی بند ہیں تحفیز قرآن کی کلاسز اور علمی لیکچرز بھی مغطل ہیں انتظامیں سات دروازے مردوں اور چار دروازے خواتین کے لیے خصوص کر رکھے ہیں تمام دروازوں پر تھرمل کیمرے نصب ہیں نمازی گنجائش سے چالیس فیصد کی حد تک ہی گروپوں کے صورت میں اندر بھیجے جا رہے ہیں مسجد کے تمام قارن اٹھا دیا گئے ہیں پارکنگ پچاس فیصد تک ہی کھولی گئی ہے گاڑیاں پارک کرنے والے سمارٹ فون اپلیکیشن کے ذریعے پارکنگ فیصد ادا کر رہے ہیں مسیح نبوی کی انتظامیں نے نمازیوں پر پابندی لگا دی ہے کہ وہ مسجد آتے وقت حفاظتی ماس پہن کرائیں حفاظتی تدابیر کی پابندی کریں جماعت کے دوران مقررہ فاصلے کا احترام لازمی رکھیں